اسلام علیکم میرا نام بیٹاکیب جوید اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک گائیں دکھائی جا رہی ہے جس کی آنکھ کا کلر آپ کو دکھایا جا رہا ہے سرخ اور سفید ہو چکا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کیوں ہوتا ہے اس کی کیا ہوئی جو ہاتھ ہوتی ہیں تو پیارے بھائی اس میں جو ہے ورم بھی ہو سکتے ہیں آنکھ کے ورم نمبر دو بلڈ پیو سائٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے نمبر تین جانور کی آنکھ میں کوئی ایسی زہریلی چیز چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے آنکھ کے جھلی کے سوزش ہوتی ہے سوزش کے بعد جو ریڈ حساب کو نظر آ رہا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور جانور کی آنکھ کو خراب کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن بیسکلی جو وجہات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جانور کی آنکھ میں پیراسائٹس آ جاتے ہیں یا بلڈ پیراسائٹس کا ایشو ہوتا ہے تو ہم دیکھیں آپ کے سامنے جانور کی آنکھ کی اوپر والی جھلی میں انجیکشن لگا رہے ہیں یہ انجیکشن بیسکلی اس لیے لگایا جا رہا ہے کیونکہ ہم ریگولر اس کی آنکھ میں بار بار دوائی ڈالنے سے تھوڑا اکتاسہ جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات جو ہم ملازم کے ذمہ لگا دیتے ہیں آیا کہ یہ دوائی ڈال دے نا تم دن میں تین بار تو ملازم بولتا ہے ہاں صحیح گھاتا دیتی ہمیں دوائی گھاتا دیتی ہمیں تو وہ دوائی نہیں ڈالتا غفلت کرتا ہے جس کی وجہ سے آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو یہ دوائی ہم نے اندر ڈالی اس کے بعد ہم نے بوری کیسٹ ڈالا بوری کیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے جانور کو چھوڑ دیا یہ دوائی اس کی آنکھ میں سات دن تک رہے گی سات دن کے بعد انشاءاللہ اس کی آنکھ بلکل ٹھیک ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھا کریں اگر کوئی مسئلہ ہو تو میسیج کیا کریں اللہ حافظ